علمی جاری کے موزز دوستوں میں ہوں جانزیر مقفار اور آپ دیکھیں گے سننے والوں کو السلام علیکم ناظرینِ کرام پچھلی ویڈیو میں ہم نے ہندوستان کی ویدک تحزیب میں ذکر کیا آریا تحزیب کا اور ہندو مذہب کے دلچسپ ترین موضوع بھگوت گیتہ رومائن اور مہا بھارت کا اگر وہ ویڈیو آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو برائے مہربانی اوپر دیئے گے لنک پر ضرور کلک کریں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہندو مذہب کی عجیب و غریب ذاتوں کا اور اس میں آپ کو بتائیں گے کہ ان ذاتوں میں کیسی کیسی رسومات شامل ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کے جانب دوستو ہندو سماج میں چار ذاتیں ہیں برامن، کشتری، ویش اور شدر اگرچہ ان ذاتوں کے اندر پھر اور تقسیم در تقسیم ہے ابتدائی دور میں جب مقامی برشندوں سے جنگی لڑی جاتی تھی تو اس وقت جنگجو لوگوں کی زیادہ عصد تھی مگر جب امن و امان کا زمانہ آیا اور مذہبی رسومات شروع ہوئیں تو برامن زیادہ اہم ہو گئے برامنوں نے ذات پات کے نظام کو پختہ کر کے اس میں خود کو دوسری ذاتوں سے بلند و بالا کر لیا ناظرین برامن ذات کا اصل و رسوخ اس وقت بڑھا جب آریا آباد ہوئے اور کھیتی باری کرنے لگے اب انہیں فطرت کا موتار چھونا پڑا جیسے بارش سورج اور آگ ان دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے قربانیوں کی رسومات کی ضرورت ہوئی اس نے پجاریوں یا برامنوں کے گنوں کو پیدا کیا جو اشلوک بھجن اور گیت زبانی یاد کرتے تھے اور رسومات کے وقت ادا کرتے تھے دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے ہندو مذہب کی دوسری ذات کشتری ذات کے بارے میں کشتری کے معنی ہے حکومت کرنا اس ذات کے ذمہ جنگ کرنا تھا اب لوہے کے ہتھیار بننے لگے تھے جن میں تیر کمان خنجر تلوار اور کلہاری قابل ذکر ہے چونکہ یہ ہتھیار مہنگے تھے اس لئے صرف امرہی ان کو خرید سکتے تھے یہ جنگی سورما جنگوں میں رتھ بھی استعمال کرتے تھے اپنی جنگی طاقت اور سازو سامان کی وجہ سے ان کی ذات آلہ سمجھی جاتی تھی اس کے بعد دوستو تیسرا طبقہ ویشوں کا تھا ویش کے معنی عام لوگ ہیں یہ کھیتی باڑی میں مصروف رہتے تھے چوتھی ذات شودروں کی تھی یہ سب سے نچری ذات تھی شاید یہ آریاؤن مقامی برشندوں کی اولاد ہوں اپنے کم درجے کی وجہ سے قرمانی کی جگہ نہیں جا سکتے تھے انچی ذات والوں کے لیے اس سے بات کرنا یا ان کے ساتھ کھانا پینا ممنوع تھا اسے لکھنے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی نہ ہی یہ انچی ذات کے مندروں میں جا سکتا تھا لیکن آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ شودر طبقہ کسان بن جاتا ہے اور کھیتی باڑی میں مصروف نظر آتا ہے ناظرین یہاں دلچسپ بات آپ کو بتائیں کہ ذات پات کے نظام سے باہر ایک اور ذات تھی جو اچھوت کہلاتی تھی انہیں چاروں ذاتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں تھی اس لئے ان کی آبادیاں الگ ہوا کرتی تھی ان کے لئے لازم تھا کہ جب یہ انچی ذات والوں کی آبادی میں آئیں تو اپنے ساتھ ایک جھاڑو لے کر آئیں جس سے یہ اپنے قدموں کی نشانات صاف کرتے رہیں کیونکہ ان سے زمین دھرتی گندی ہو جاتی ہے ان کے لئے یہ بھی ضروری تھا کہ ان کی گردن میں ایک بردن لٹکا رہے اور یہ اس میں تھوکیں کیونکہ ان کی تھوک سے زمین علودہ ہو جاتی تھی دوستوں اچھوت لوگوں کے ضرورت اس لئے تھی کہ سارے گندے کام انہیں کرنے پڑتے تھے لوگوں کے گھروں کی صفائی اور مردہ جانوروں کو اٹھانا ان کے ذمہ تھا ان کی اس حالت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ چونکہ انہوں نے پچھلے جنب میں گناہ کیے تھے اس لئے اس کی سزا ہے اب اگر یہ اپنی ذات کے وفادار رہیں گے تو ان کی نجات اگلے جنب میں ممکن ہے گاندی جی نے ان لوگوں کو ہر بجن یعنی خدا کے بچے کہا مگر اچھوت لوگ اب خود کو دلت کہتے ہیں یعنی کچھلے ہوئے لوگ اور موجودہ زمانے میں اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں دوستو اب ان ذاتوں کے بعد ہم بات کریں گے ہندو مذہب میں عورت کی ویدوں کے تدائی زمانے میں آریہ سماج میں عورت کو ایک حد تک آزادی حاصل تھی وہ تعلیم حاصل کر سکتی تھی ویدوں کا علم رکھتی تھی شاری، فلسفہ اور مذہبی مسائل پر گفتگو کر سکتی تھی شادی بیاہ کے سلسلے میں بھی اسے آزادی تھی سوئمبر کی رسم میں وہ اپنا شہر چن سکتی تھی اب تک ستی کا کوئی رواج نہیں تھا نہ ہی بیوہ کی شادی پر پابندی تھی لیکن آہستہ آہستہ آریہ سماج میں عورت کے سلسلے میں تبدیلی آئی اور باپ کے ویدک دور میں اس کا سماجی مرتبہ گھٹ کر شودروں اور جانوروں کے برابر رہ گیا وہ گناہگار اور ناپاک بنا دی گئی اب اس کے لئے تعلیم حاصل کرنا منع ہو گیا اب عورت کے لئے شادی کرنا اور بچے پیدا کرنا لازمی ہو گیا اگر وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہ ہوتی تو سماج میں اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں رہتی تھی بطور بیوی وہ شوہر کی وفادار رہتی تھی اب سیتہ مثالی عورت کی علامت بن گئی تھی دوستو اقتداء میں ستی کا رواج نہیں تھا یہ رسم تھی کہ وہ شوہر کی لاش سے لپٹ جاتی تھی اس کے بعد اسے واپس بلا کر خوشحالی کی دعا کی جاتی تھی ستی کی پہلی مثال تیرہ سو سولہ قبل اس مسیح میں ملتی ہے مگر اس وقت تک اس کا رواج نہیں تھا آگے چل کر جنگجو قبیلوں میں یہ رسم چلنے کے لی یہ رسم اس قدر پختہ ہو گئی تھی کہ عورت خود بھی جلنے کے لیے تیار رہتی تھی اس رسم کا خاتمہ انگریزی دور میں ہوا مگر اب بھی ہندوستان میں عورت کی ستی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ابتدا میں آریہ سمارش قبیلوں پر مشتمل تھا ہر قبیلے کا ایک سرداد ہوتا تھا جو راجن کہہ راتا تھا بعد میں اس کے فیارات بڑھ گئے اور جب اس کے پاس دولت اور قدار آیا تو وہ محلات میں رہنے لگا سونے کے زیورات پہننے لگا اور برہمنوں یا پجالیوں کی حمایت کرنے کے لیے انہیں مویشی گھوڑے اور سونا توفے میں دینے لگا ہمارے پاس اس حیرت کی کوئی ایسی معلومات نہیں کہ پتا چل سکے کہ بادشاہ کو کس طرح سے منتغب کیا جاتا تھا لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ اسے مشورہ دینے کے لیے سبا تھی جو اس کے اختیارات پر نظر رکھتی تھی اور اسے مختلف موقعوں پر مشورے دیا کرتی تھی دوستو حکمران دیفتاؤں کو خوش کرنے کے لیے یگیا کی رسم ادا کرتے تھے اس موقع پر جانوروں کی قرمانی کی جاتی تھی آق کا علاو جلائے جاتا تھا اور رسوم رس پیا جاتا تھا اس رسم کے موقع پر پجاریوں کا کام تھا کہ وہ مذہبی رسومات ادا کریں یگیا کی رسم کے موقع پر راجہ پروہت فوجی اور سرکاری عہددار سب شریک ہوتے تھے عام ریایہ یا ویش کے لیے ضروری تھا کہ وہ راجہ کے لیے توفے تحائف لے کر آئیں یگیا میں ہر شخص کی جگہ اس کے رتوے اور منصف کے لحاظ سے جدہ ہوا کرتی تھی پجاریوں کا رسومات کی ادایگی پر توفے دیے جاتے تھے جو دکشنہ کہلاتے تھے دوستو بات کریں گے اشومیت کے حوالے سے یہ رسم بھی ایک بڑا یگیا ہوا کرتا تھا جب کوئی راجہ تختنشین ہوتا تھا تو وہ خود کو تسلیم کروانے اور اپنے ملک کی سرنوں کا تائم کرنے کے لیے ایک گھوڑا کھلا چھوڑ دیتا تھا یہ گھوڑا میدانوں جنگلوں اور پہاڑوں میں دوڑتا تھا اگر کوئی سے رکتا تھا تو اسے راجہ سے جنگ کرنی ہوتی تھی کہ جس کا یہ گھوڑا تھا اگر وہ گھوڑا زندہ سلامت واپس آ جاتا تھا تو یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ اس کے ہمسائے راجہوں اور سرداروں نے اسے راجہ تسلیم کر لیا ہے یہ راجہ سوامی کہلاتا تھا آخر میں گھوڑے کا قرمان کر دیا جاتا تھا قرمانی کی یہ رسم برامن ادا کرتے تھے اس کے بعد یگیا کی رسم ہوتی تھی ایک بڑی دعوت جس میں لوگوں کو شریک کیا جاتا تھا راجہ برامنوں کو تفہ دیتا تھا جبکہ لوگ راجہ کو نظرانے دیتے تھے نظرین کرام ویدک دور کے آخر تک آتے آتے برامن طبقہ کافی باعثر اور مضبوط ہو چکا تھا علم پر اس کا قبضہ تھا مذہب رسومات وہ ادا کرتا تھا لوگوں اور دیوتاؤں کے درمیان وہ واسطہ تھا سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے پیدائش شادی اور موت تک کی رسومات کو اس قدر پیچیدار مہنگا کر دیا تھا کہ عام لوگوں کے لیے ان اخراجات کا پورا کرنا ممکن نہیں رہا تھا لہٰذا اس صورتحال کے خلاف دو مذہب ابرے جنہوں نے برامنوں کی اجارہ داری اور غلبے سے انکار کیا مذہب رسومات کی خلاف آواز اچھائی برامنوں کی اس تعلیم سے انکار کیا کہ جو وہ روح کی نجات کے لیے دیتے تھے بلکہ یہ زور دیا کہ ایک فرد عبادت ریاضت سے نجات حاصل کر سکتا ہے اس میں سے برامنوں کی مدد کی ضرورت نہیں پہلا شخص جس نے یہ آواز بلند کی وہ وردن تھے جو مہاویر کے نام سے مشہور ہیں اس کے معنی ہے عظیم ہیرو ان کا تعلق کشتری خاندان سے تھا مگر یہ سچ کی خاطر گھر چھوڑ کر نکل گئی انہوں نے جس مذہب کی تعلیم دی وہ جین یعنی فتح پانے والا ہے ان کا زمانہ تقریباً چھٹی صدی قبل اس مسیح کا ہے ان کی تعلیمات کے مطابق دنیاوی معاملات میں کسی دیوی دیفتہ کی ضرورت نہیں انسان اپنے معاملات میں خود آزاد ہے روح کی نجات کے لیے اسے خلاقی اور اصول اور زوابط کی پابندی کرنی ہوگی ان اصولوں میں سب سے عام اصول تشدد سے پریز ہے جو فرد تشدد میں مقتلع ہوگا تو اس کے سمل سے اس کی روح پر بوجھ بڑھتا جائے گا چونکہ ہر شہر میں روح ہوتی ہے اس لئے اس کا احتنام کرنا چاہیے وہ ایسی تمام رسومات کے خلاف تھے جن میں جانوروں کے قرمانی کی جاتی تھی ان کے ماننے والے خاص سبزیاں کھاتے تھے پودوں درختوں اور جانوروں کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے یہاں تک کہ وہ اپنے مو اور ناک کو دھانک کر رکھتے ہیں تاکہ کہ کیڑا ان کے مو یا ناک میں جا کر مرنا چاہے چونکہ جین مت کے اصول بہت سخت ہیں اس لئے اس کے ماننے والے بھی کم ہیں مثلا کسان کے لئے یہ مذہب انتہائی مشکل ہے کیونکہ اسے اپنی فصل بچانے کے لئے کیڑوں اور پرندوں کو مارنا پڑتا ہے اس لئے جین لوگ زیادہ تر تاجر ہیں یہ شمالی ہندوستان کے کچھ حصوں میں رہتے ہیں دوستو اس کے بعد بات کریں گے بدھ بدھ مذہب کی گوتم بدھ بھی مہاویر کے زمانے کے تھے ان کا اصل نام صدھار تھا ان کا تعلق بھی کشتری خاندان سے تھا تیس سال کی عمروں میں یہ سچائی کی تلاش میں گھر بار بیوی کو چھوڑ کر جنگلوں اور وینانوں میں چلے گئے پینتیس سال کی عمروں میں برگت کے ایک درخت کے نیچے انہیں گیان ہوا اس کے بعد یہ برنانس کے قریب سار نات آگئے اور یہاں اپنا پہلا واس کیا کہا یہ جاتا ہے کہ باقی زندگی انہوں نے گھومنے پھرنے اور لوگوں کو تعلیم دینے میں گزاری کشی نگر میں ان کی وفات ہوئی گوتم بدھ یعنی بدھ کے معنی ہے عارف یا علم کی روشنی رکھنے والا کی تعلیمات کے تحت گیان انہیں مل سکتا ہے جو گھر بار چھوڑ دیں اور لوگوں کے ساتھ رہیں وہ اس زندگی کو دکھوں مسیبتوں اور تکلیفوں کا نام دیتے ہیں اور ان کی وجہ انسان کی خواہشات ہیں اگر انسان خواہشات پر قابو پا لے صبر اور زبد سے کام لے تو وہ ان دکھوں پر قابو پا سکتا ہے لہٰذا ان کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ دنیا رنج و عالم کی جگہ ہے انسان بار بار جنم لے کر اس بے روح دنیا میں اور زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اپنی ناماقفیت کی وجہ سے انسان دنیا کے جھمیلوں میں پھنس جاتا ہے روح کی نجات کے لئے ضروری ہے کہ دنیا سے ملکل الہدگی ہو کھانے کے لئے بھیک مانگنا چاہیے جو ملے اسے کھا لینا چاہیے سر کو منوالینا چاہیے زافرانی لباس رہنا چاہیے اس کے بعد بدھ کی تعلیمات کے آٹھ اصول ہے صحیح خیالات نیک ارادے سچ بولنا نیک عمل پاک آندنی اچھی کوشش اور جذبات پر قابل اور یوگا دوستو جینل اور بدھ مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے تھے جب موسم خراب ہوتا یا برسات ہوتی تو یہ ایک جگہ ٹہر جاتے تھے ان لوگوں کے رہنے اور کھانے پینے کے لئے امیر لوگوں نے جو ان مذہبوں کو ماننے والے تھے ان کے لئے جو رہائش منوائی وہ مٹ کہلاتی تھی بدھ کی وفات کے بعد ان کے پیروکاروں نے ان کی ہڈیاں دانت اور بال مختلف جگہوں پر دفن کر کے اس پر منار نمہ امارت بنا دی جو سٹوپ کہلاتی ہے اس کے معنی ہے ٹیلہ چونکہ یہ بدھ کی یادگار ہیں اس لئے لوگ یہاں آ کر پوجہ پارٹ کرتے ہیں ایسے سٹوپ ہندوستان بھر میں پھیلے ہوئے ہیں خصوصیت سے شوک نے انہیں پکا اور شاندار تعمیر کروایا تھا ناظرین کرام آخر میں آپ کو بتائیں کہ ویدک دور میں مذہبی اور فلسفیانے خیالات اور افقار پیدا پئے اس پر بحث و مباسے رہے کہ زندگی کیا ہے روح کیا ہے نجات کے راستے کیا ہیں انسان کی فطرت کے مظاہر کو سمجھنا چاہیے غور و فکر یوگا اور مراقبہ کرنا چاہیے جنگلوں کی خاموشی اور پہاڑوں کی بلندی اور انچائی میں رہ کر سکون تلاش کرنا چاہیے مگر اس عہد میں کوئی بڑی سلطنت قائم نہ ہو سکی کہ جو تمام ملک کو متحد کرتی تجارت اور فوجی مہمات کی خاطر سڑکیں اور راستے بناتی حکمان اپنی شان و شوقت کے لیے محلات بناتے اور اپنے مذہبی جذوات کے اظہار کے لیے بڑے بڑے مندر بناتے اس طرح اس عہد میں کوئی بڑا شہر آباد نہ ہو سکا ایسا شہر جو کہ سیاست، تجارت، علم و عدب کا مرکز ہوتا اس عہد میں مفقروں، فلسفیوں اور مذہبی لوگوں کی توجہ انسان کے دکھوں اور نجات پر رہی دنیاوی معاملات انہوں نے مستقبل میں آنے والا پر چھوڑ دیے دوستو اسی کے ساتھ ہندوستان کی ویدک تحزیب کا سلسلہ یہاں ختم ہوتا ہے اگلی ویڈیو میں لوہے کے زمانے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور شامل کریں گے چینی تحزیب یعنی چائنہ کی قدیم تحزیب جو کہ جلد آپ کے سامنے پیش کریں گے اور بتائیں گے آپ کو عجیب و غریب اور پرسرار مذہب اور تحزیب کی باتیں جو چینی لوگوں میں مشہور تھیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے خیام لکھئے گا اللہ حافظ